گیارہ ہجری پیام بڑھ کے وحلت ہوئی ایک سٹھ ہجری اس پچال سال کے عرصے میں امت رسول رسول کے اس خط سے منحرف ہو چکے تھے رسول کے اس راستے دور ہو چکے تھے سیرے رسول اکرم کو چھوڑ چکے تھے سیرے آلی ایب میری طالب کو چھوڑ چکے تھے اس امت رسول کو دوبارہ سیرے رسول اکرم سیرے آلی ابن ابی طالب پہ لانے کے لیے امام حسین اپنی پوری گھر کو لے کے اصحاب اور انصار کو لے کے کربلا کے میدان میں لے گی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بابان کے دہل دنیا کو بتا دیا امکان دین محمد لم يستقن وہ مجھے مان ڈالو یعنی اگر مجھے قتل کیے میرے اہلی بیٹ کو حسین کیے میرے اصحاب اور انصار کربلا کے اس تبتے میں ریکزار پہ خاک و خون میں خلطان کیے دین محمدی قائم ہو سکتی ہے تو اے تیمارو اے تیر اینے سے آؤ اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو اب آج ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ دین محمدی کے قیام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آج دین محمدی کو پھر ایک با انسانیت اور بشریت کے دیچ ملانے کے لیے بالخصوص آج کی اس دنیا میں سسکتی بلکتی ظلمت اندیرا تاہو دستقبار استثمار استعمار سے بریدی اس دنیا میں جہاں چاہوں طرف یزی طاقت ہے جوران بے دنیا ہم سبوں کو حسینی بن کے ان یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں ان یزیدی سوچ اور فکر بکنے والوں کے مقابلے میں حسینی بن کے اپنے سالے حجود کو قربان کر دیئے ہیں کیونکہ امام آئی مقام کہہ گئے ہیں یعنی امام آئی مقام جانتے تھے ایک ستی جنی کے قربان کے بعد بھی قربان کیسے دور آ سکتے ہیں جس نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیاد نہیں کر سکتا ہے تو اس دنیا میں دوری راستے ہیں ایک کہ یزیدی راستہ ہے کہ اسے نہیں راستہ ہے اب یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے کہ ہم کس راستے کو چلیں گے امام کی اس قول پہ میں ختم کروں گا الا این ندعی ابن ندعی قد رکز بین وفلتائین بين السلت والدل یاد رکی دنیا حرام زادہ ابن حرام زادہ نے قد رکز بین وفلتائین تو چیزوں میں سے ایک اشتیار کرنے کی قد رکز بین وفلتائین بین نسلت والدل یا مر میں یا ذلت کے خیام کرنے اور آج بھی دنیا کے استقال اور استعمال کہتے ہیں یا تو ہم ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے اجی نسل ہیں جب اے آپ پہ حملہ کیا اس نام نہاک استقماری طاقت طاقت کے سر براہ جارز بوشنا ہے تو دنیا کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا تو آپ ہمارے ساتھیں یا ہمارے اجی نسل ہیں تو سین یہی چیز ایک ساتھ اجرین ہے امام آلی مقام کہتے ہیں اس میں دو چیزوں میں سے ایک کو اتخاب کرنے کی بعد دلی اس وقت کی تاغوت میں اس وقت کی استعمال اور استعمال میں بین نسلت والدلہ حیحات من نبیلہ اور امام آلی مقام کرتے ہیں مجھے سب کبیلی ذلت اخیار نہیں کر سکتا ہے اور آج کے یہ تاغوتی سر براہ چاہت جو باگروں یا اس سے پہلے اس تاغوتی حکومتوں کے سر براہ رہے ہو یہ تاغوتی سر براہ چاہتے ہیں اس دنیا میں سر بلی کا نظام تاغوتی نظام استعمال 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 اور استعمال کا نظام رائے ہو اگر ہم اور آپ سبھی حسینی ہیں تو یہ صداح میں دلی ہے حیحات من نبیلہ ہم کبھی ذلت پر داشت نہیں کر سکتے ہیں سر کتا سکتے ہیں سر کبھی نہیں چکا سکتے ہیں اگر آشورہ سے دلس لے گی ہے تو آئیے اٹھے لے ہوں امام زمانہ کے بارس نائد برحق ولی امر مسلمین آج آپ کو صدا دے رہے ہیں عالم انسانیت اور بشریت میں حسینی پیغام لے کے آج امام خامنائی کھڑے ہیں اور جس طریقے سے مجھ سے پہلے شیئر بشیر شاکر صاحب نے کہا اراف میں تیرے بار دو ہزار دین کے حالت امریکہ سے ہونی استعمار عربی عبرانی طاقت فریک بار دو آزار دین کے حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں اب بین حسینی آرہ اور اگنام نیارد انسان کے شکل میں اگنام نیارد حسینی کی شکل میں انسان کھڑا ہے اور آپ کو بیر ایک بار خواہ خون میں غلطان کرنے کے دور دے ہیں اب بیتر سون چکے ہوں گے بارہ سے زیادہ اس خانے جنگی میں جان بحق ہو چکے ہیں دو سو سے لیکل پانچ سو تکلی تک زہنی ہو چکے ہیں بردان میں نجاب اور کربرا کے حالت سے کربور ہے اس سے میں ہی صدر گروپ کے سنبرہ جو آج انہی طاقتوں کے ساتھ ملکے عراق میں ایک انار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے بانے نے محترم آیت اللہ العظمہ مجھے وقت سید محمد صدر نے اپنے بیدے اور اپنے سارے مقلبین سے کہا میرے شہادت کے بعد انہیں پتہ دردان خود انہیں شہید کریں گے ایسی عمال میں شہید کریں گے میرے شہادت کے بعد تم سبی کو آیت اللہ العظمہ شیخ قادم حائلی کی مرجعیت کو تسلیم کر کے ان کے پیوکار ملنی رہا ہے اور آج ہی صدر گروپ کے مرجع وقت آیت اللہ العظمہ شیخ قادم حائلی مجرعیت کے حالت دیکھیں دیکھیں نام میں ہاتھ لوگ حسینیت کے نام پہ دو پہترین عراق کے مرجع جنہیں صدرین کہا جاتا ہے آیت اللہ سید محمد باطن صدر اور آیت اللہ سید محمد صدر کے مہنے والے صدرین کے نام سے آنکھ میں خلق شاہ پیدا کر رہے ہیں صدرین کے نام سے سعودی سہونی اور امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اپنی دینی سیاسی سماجی فریضے کو سمجھتے ہوئے سائے مکلمی دین کو بتا دیا یہ جو رہ پرید کی نابدار ہے یہ جو قوم کے قیادت اور سیادت کی نابدار ہے انہیں سمجھ لینی چاہیے کہ میں مرجعیت سے دسپردہ ہو چکا ہوں اور جو بھی میرے مقلب ہے جو بھی کچھ مانتے ہیں ان سبوں پر نازم ہے اس دنیا میں اسلام مذہب کشیوں کے علم بردار اسدعمال والاستکبار سے بسل پر کر امام المسلمین امام خاند پر کریں ان کی انتا عداب سموک فرزر اگر اس خلف شار سے نکلنی ہے تو اسی ثانی کی لانی ہے آیت اللہ قاظم حریدی کی پیغام صرف امت اراغ کے لئے نہیں ہے آجورہ اور ہمارے آج کے اس دور میں آیت اللہ قاظم حریدی کی پیغام سالی امت مسلمہ کے لئے ہے آج دنیا تو خیموں میں ایک خیمے کی سربراہی امریکہ اسرائیل کرنا ہے ایک خیمے کی سربراہی امام خامنائی اور مراجع شیعہوں میں چھان کرنا ہے ایک خیمہ بلا یہ کوئی عبادت کا ہے ایک خیمہ ماں بھی یسیدی یہ دورت میں زیادت کا ہے آج آپ کی اور میری زندگی دانی ہے کس خیمے کو کس راہ کو کس خط کو اپنی زندگی کو اس دنیاری زندگی کو اور آنے والی زندگی کو شرخ دو کرنے کے لئے منتخب کرتے ہیں کس خیمے آپ جانا چاہتے ہیں کونسی راہ شہادت یا زندگ میں سے کس راہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے جس طریقے سے بابا اے قوم بردس حقیر ہندو پاک کے بہترین فریڈوم فائیکر جنہوں نے ہم اور آپ سبوں کو بورے استعمار کی چنگل سے آزادی دلا دی بابا اے قوم مہتمہ گانڈین ہے اس ہندوستان کی سرزنین کو استعمار وقت کی چنگل سے آزادی دلانے کے لئے جسے آپ کو منتخب کی آئے وہ نے کہا اگر ہندوستان کو آزادی چاہیے تو انہیں چاہیے حسین کا راستہ اپنا لے آج آپ کی اور میری کی ذمہ دالی ہے اگر وقت کے تعبوت اور استعمار سے درنی ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے حسینی راستہ حسینی خط اور حسینی خیمہ اختیار کر لیں اور آج اس حسینی خیمے کا بسلم آج اس حسینی خیمے کا سپیر اور آج اس حسینی خیمے کا سربرا امام خامنائی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ خدا مندعالم امام خامنائی کے ہاتھوں اس حسینی پرچم کو امام زمانہ عزیل اللہ تعالی فرجہ الشریف جن کے ظہور کے لئے ہم اور آپ سبھی منتظر ہیں وہ وقت جلد آئے اس حسینی پرچم امام خامنائی کے ہاتھوں سے امام المنتبر امام مہدی کے ہاتھوں میں سونپے اور ہاں مرحاق سبی اصحاب اور انسائر مہدی میں شامل ہو کر سلخروع جا مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی